عوض باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان شیخم زفر حسین آپ کافی ساری ویڈیو میرے ہر موضوع پر دیکھ چکے ہیں الحمدللہ پسند بھی کر رہے ہیں روحانیت کے موضوع پر بھی کافی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی میں ادھر موجود ہوں نشارہ یہاں پر پیر سچیار سرکار کا عرص ہے تو ان کی اولاد میں سے ہیں پیر شاید ربانی صاحب میں ان سے بات کرتا ہوں روحانی پوائنٹ پر ابھی پہلے بھی میری بات انسی ہوئی ہے پیر سچیار کے موضوع پر تو ابھی روحانی پوائنٹ پر کیونکہ وہ بھی آپ تا کہانے چاہیے ضرور تو میں تھوڑا اپنے انٹروم میں یہ اتنا کہنا جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم و دائم کر دیا نبوت کا سلسلہ چلتا رہا خاتم النبیین عدد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ختم ہو گیا نبوت کا سلسلہ آگے پھر سلسلہ چل پڑا یہ جو ہے ولایت کا تو ولایت کو سلسلے کو لے گا ہمارے اہل سوفی اللہ کے علیاء اکرام جو مختلف آپ درجہ بہ درجہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کافی سارے مقام و مرتبے سے نوازا اس کے لیے کہ نسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا اس میں اللہ تعالیٰ نے کافی سارے پوائنٹ رکھے جن کو التائف کہتے ہیں یہ اللہ کے والی ان پوائنٹ کو جاگر کرتے ہیں جب جاگر ہو جاتے ہیں یہ بڑی گہری اور لمبی باتیں ہیں یہ پیر صاحب بہتر بتا سکیں گے مجھ سے تو میں بس اتنا چاہوں گا کہ پیر صاحب اس بارے میں کوئی اچھی سی سی سیرہ صلوات چیز کریں جی پیر صاحب سلام علاقے جی بسم اللہ علیہ وآلہ وسلام بہت شکریہ یہ سب تصفہ اور روحانیت کے موضوع پر کوئی تھوڑا میں بالکل بڑے مذنہ بولاں گا اللہ پاک نے انسانوں پیدا کیتا ہے جی اور تین پر تو رکھیں ایک انسان دا جسم ہے ایک انسان دا نفس ہے ایک انسان دی روح ہے تصوف دا تعلق تو اڑی رو نا تو اڑی نفس دی میں ختم کرنا تو اڑی نفس امارا دی چوٹھی انعا نو مارنا تو اڑی جسم نو صاف سترا کسافتان تو پاک کرنا تو اڑی رو نو اس قابل کرنا جڑا آئی تو کروڑا سال پہلے جیسے لئے او دی پدائش ہوئی ہے اور جیس مقصر نای انہوں دنیا دیکھا لیا گیا ہے او اپنا جڑائے سفر ہے نا جی او بڑے صاف ستری اچھے موت کر اور تصوف دے تصوف دے وچ انسان دی موت کوئی نہیں قرآن دا فیصلہ ہے ذائقہ چکھنا اوہ ہر نفس چکھنا ہے کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے لیکن مرنا تصوف دے وچ کوئی نہیں تصوف ایک علم دی یہ جس لئے انسان کروڑا سال پہلے پیدا ہویا نا جی اوہ دی روح پیدا کی تھی گئی اوہ نا کروڑا سال تو بعد آج جڑا دس سال بیس سال سو سال یا زار سال زیادہ زیادہ جڑا ایسی یہ سفر کارے ہیں دنیا دا اے دراصل اوہ ساڑھی روح دے سفرانچ نے تے روح بڑی پاک چیز اللہ پاک نے منائی ہے اتھے جسم آگیا نفس آگیا گند آگیا تے سوہ فیاندہ ہے کہ دووے چیزاں تو آڑے نال چلن لیکن جی روح ہے نا جی جی دا سفر لے کے تسری ٹوڑ رہے ہو اولیاء اکرام نے او دا طریقہ کار دا سے کہ تسری انتراما چیزاں نوے اس دنیا تے لے کے کن چال سکتے ہیں جیڑا بندہ اپنی روح دا سفر اپنے جسم تے نفس نو اپنے کابوچ کر کے کر دا ہے دا رسل اوہ کر دی وی نہیں مر دا قرآن دا جیڑا فیصل ہے نا نفس دا ذائقہ چکھنا اوہ خیوے اوہ قانونِ قدرت اوہ تماشا لگے ہی رہنا لیکن جیڑا مرنہ دا کام میں پاکہ دا فرمانے کہ کروڑا سال بندہ عالمِ اروح رہے کروڑا سال کور جی سو سال توں اوہ دنیا تے چاندے کینڈے نا جی سات تاٹھ داس کینڈے دے ویچے اوہ جڑا اوہ اکھاں باندھ کرنے آدھا جڑا جیڑا نا جیڑا سسٹم اوہ سلتاک تے اوہ قبر تے ویچے جان تاک اوہ ایوہ ہی ہے جیساں تسی راتی سوندے جی سویرے اللہ دا اوہ کم جیدہ ہو اوہ اٹھکلو تا جیڑا باقی ہو اوہ تسی مدوشی کارلو یا نیندر کارلو اس تو بعد قبردہ عالم بردخ عالم بردخ ویچ بھی تسی حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اگر ارز کی تھی کہ حضور قبردے ویچ جیڑے معاملات نہیں ہو دے ویچ آپ نے فرمایا پوری عوشوے چوم آنگے سرکال نے فرمایا حضور عمر فاروق نے ارز کی تھی حضور پھر تسی دعا فرما پھر اسی جانی یہ دے اسی موقع لانگ مطلب اگر بندہ ڈیڈ دے ڈیڈ دیفینیشن دے ہوئے کہ مطلب جس میں چنے نے وہ کچھ کہنے ہیں واسطے ساؤں کے اٹھے انہوں نے اٹھاتا گیا ہے انہوں نے واسطے جنت دوزخ ہو گیا انہوں نے امال دے مطابق جنہ دوزخ آلے معاملات نے لا تداز زندگی ہے نہ حتم ہونے یا نعوذ باللہ جنہ دس سو بندہ مویا کتھے جکار کروڑا سال تھو دنیا دنیا تو عالم بردت عالم بردت تو عالم آخرت بندہ کتھے جکار رہے ہیں سب وفان دی بندہ مردہ نہیں بندہ صرف قرآن دا جڑا فیصلہ نا جی او مکمل کردہ ہے ہاں مردہ او بھے جدے واسطے کوئی وی بندہ دعا نگاہ نہیں کردہ او چاہے قبر چھے او چاہے چلدہ پھردہ ہے جدے پیچھے دعا کرنے اللہ کو نہیں جدے پیچھے کوئی استاد مرشد کوئی مر جانگا باقی مرنہ علی گالکو نہیں تصوف یہ اندہ ہے کہ جیو جینے دو تے صاف ستری ہو ایتھے بھی تو اڈے ساؤ پنجات ہوتے نمبر ہو تے اگے بھی آہستہ آہستہ جڑھے نا جی تے صوف ایک امسان بڑی صاف ستری دنیا بڑی صاف ستری برزخ تے بڑی صاف ستری جنت دنے اللہ پاک فکر دے جی ناظرین پیس صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا تو اس بات میں کوئی شاک نہیں کہ روح کو اللہ تعالیٰ جب بنایا تو اس کو عمر ربی کہا اور لیکن ماں کے پیٹ میں جس چیز سے نسان پرورش پاتا ہے نفس کے ذریعے وہ ایک پلی چیز کے ذریعے ہوتا ہے جب اس دنیا میں نسان آتا ہے تو اس کو پاک ہونے کے لیے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے مذہبے دین سلام میں بھی ہو لیکن کسے اللہ کے ولی کے یہ ہے وہ زیر سایہ ہو ان کی تربیت میں رہ کے اپنے نفس کو پاک کرے تو پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نسان کا جو تعلق ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اس کو بال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسے ولی کے پاس جائے تاکہ اس کی روح کی پکیزگی ہو اس کے نفس کی پکیزگی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکے اور اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہو تعلق کا اپنا بال کرنے